بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے اور آباد رکھے آج میں آپ کے ساتھ صرف اور صرف ریسپی شیئر کروں گی تو وہ لوگ جو کیپیچونہ پینے کے لیے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو پلیز وہ ریسٹورنٹ میں نہ جائیں بلکہ گھر پہ رہیں کیونکہ کرونا بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور آپ لوگ جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی اس ریسپی کے استعمال کرتے ہوئے آپ کیپیچینہ گھر پہ ریسٹورنٹ جیسی بنا کے پیئیں بغیر کسی مشین کے میں آپ کو بوتل میں بنانا سکھاؤں گی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس میں میں نے دو ٹیبل سپون لیا کافی دو ٹیبل سپون شگر اور دو ٹیبل سپون میں نے گرم پانی لیا نیم گرم پانی اور میں نے جو کافی استعمال کیا وہ نیسکیفے کی ہے آپ جو بھی کافی استعمال کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے ابھی میں اس کو الگ برتن میں ڈالوں گی یہ میں نے پانی ڈال ہے اور ابھی اس میں میں کافی ڈال رہی ہوں اب میں شگر میں اس میں ہی ڈال رہی ہوں اور پھر اس سب کو میں مکس کروں گی اچھی طرح سے اس کو ملا لوں گی میں نے ٹیبل سپون کے حساب سے لیا ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کاف کے حساب سے لے سکتی ہیں اگر آدھا کاف آپ کافی لیتی ہیں تو آدھا ہی کاف آپ نے شگر بھی لینی ہے اور آدھا کاف آپ نے پانی بھی لینا ہے اور یہ بوتل میں نے لیا ہے چھوٹی بوتل آپ لے لیں اور جو میں نے مکس کیا ہے سارا کافی چینی اور پانی کو یہ سارے میں اس میں ڈال دوں گی اب سب اس میں ڈال گیا ہے اور پھر اس کو میں ہلاؤں گی اور اس کو اسی طرح ہلاتے رہے تقریبا پانچ سے سات منٹ تک اب یہ دیکھیں اس کا تھوڑا تھوڑا کلر چینج ہونے شروع ہو گیا ہے یہ کام میں نے اپنی بیٹے کے ذمہ لگا ہے وہ بس ہلاتے رہے پانچ سے سات منٹ تک یہ دیکھیں ابھی اس کا کلر کتنا چینج ہو گیا ہے تو سات منٹ کے بعد آپ اس کو چیک کریں تو یہ بلکہ فلفی سا ہو جائے گا اب دودھ کو میں پھینٹ رہی ہوں آپ جب بھی کافی کے لیے یا کیپو چینے کے لیے دودھ کو گرم کریں تو اس کو ضرور پھینٹا کریں اس سے دودھ کے اوپر جھاگ بنتی ہے جس سے بہت اچھی کافی چینے کافی بنتی ہے اب اس کو میں بول میں نکال رہی ہوں اس کا دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور بہت فلفی سی بن گئی ہے یہ ویسے میں جب بھی کیپو چینے بناتی ہوں تو میں بیٹر کے ساتھ بناتی ہوتی ہوں تو انشاءاللہ اگلی ریسپی میں بیٹر کے ساتھ آپ کو دوں گی اور جن کے پاس بیٹر نہیں ہے یا مشین نہیں ہے تو آپ اس طرح سے بہت اچھی کیپو چینے بنا سکتے ہیں ایک کپ میں آپ دو ٹیبل سپون ڈال کے ایک کپ کیپو چینے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ شوگر کی کونٹیٹی زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس مکسچر میں سے جتنا آپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں اور جو بچ ہے اس کو ائر ٹائٹ ڈیبے میں ڈال کے آپ فریج میں رکھ لیں اور یہ ایک ہفتے تک بالکل خراب نہیں ہوگا آپ اگلے دن بھی اس طرح ایک کپ اگر بنانا چاہتے ہیں کیا پیچونوں کیا تو وہ آپ بنا لیں اور پھر خوب انجوائے کریں ابھی دیکھیں میں کپ تیار کر رہی ہوں مجھے دو ٹیبل سپون چاہیے تھے کیونکہ میرا کپ چھوٹا ہے تو میں نے دو ٹیبل سپون ڈالی ہے اگر آپ کا کپ بڑھا ہے تو آپ تین بھی ڈالیں تو تین ٹیبل سپون کے ساتھ ایک کپ بن جاتا ہے فور انگریڈینس کے ساتھ بہت اچھی کیپچینو بنتی ہے اگر آپ اس میں بھلائی شامل کرنا چاہے تو کریم والا پیکٹ لے کے وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ اور زیادہ اچھا ہے اس کا فلیور آئے گا بس تھوڑی سی محنت کرنی ہے اور ریسٹورنٹ جیسی آپ کپ چینو گھر بھی بنا سکتی ہیں دس سے پندرہ منٹ میں تو یہ دیکھیں کتنی کریمی کریمی ہے تو بہت مزا ہے بہت مزے کی بنی ہے اوپر میں نے کوکو پاوڈر کے ساتھ تھوڑی سی ڈیزائننگ کر لی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ہی پریس کر دیں تاکہ آپ اپ ڈیٹ ہے سکیں میری نئی ویڈیو سے اور اچھا سا کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا اوکے جی خدا حافظ